جج ارشد ملک ویڈیو کیس کی انصداد دہشتگردی میں منتقلی کی ایف آئی اے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اس مقدمے کو انصداد الیکٹرونک کرائم سے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں منتقل کرنے کا فیصلات سنایا گیا اور جج تاہر محمود نے کیس منتقلی کی درخواست مسترد کر دی عدالت میں ایف آئی اے کو حکم دیا کہ وہ آئندہ سمات پر مکمل چالان جمع کرائے ایف آئی اے نے جج ویڈیو اسکینڈل کے ملزمان پر دہشتگردی کی دفعات لگاتے ہوئے سات اکٹوبر کو کیس اتصداد دہشتگردی عدالت کو منتقل کرنے کی ترخواست دائر کی تھی جس پر عدالت نے پروسیکیوٹر ایف آئی اے سے چودہ اکٹوبر کی سمات پر دلائل طلب کیے تھے اور دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جسے آج سنا دیا گیا ہے اس کیس کا مکمل چالان ایف آئی اے کی جانب سے اب تک جمع نہیں کرائے گیا ہے حالانکہ عدالت مکمل چالان جمع نہ کرانے پر مسلسل برہمی کا اظہار کرتی رہی ہے عدالت برہمی کا اظہار کر رہی ہے اور ایف آئی اے اس اہم کیس میں جسے حکومت خود عدلیہ پر ادارے پر حملہ قرار دیتی رہی ہے جب سے مریم نواز نے جرشت ملک کی ویڈیو کا معاملہ سامنے رکھا تھا میڈیا بریفنگ کے ذریعے اور اس کے باوجود چالان نہیں پیش کیا جا رہا مکمل چالان عدالت برہمی کا اظہار کر رہی ہے جرشت ملک کی ویڈیو 6 جولائی کو سامنے آئی پھر جرشت ملک کی شکایت پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا ملزم ناصر بٹ اس کا اہم کردار ہیں انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ذرخواست کی ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے دستاویزات کی تزدیق نہیں کی ہائی کمیشن نے انہیں بتایا ہے کہ دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر دستاویزات کی تزدیق نہیں کی جا سکتی ہے دفتر خارجہ کی اجازت ملنے یا نہ ملنے کے لیے مجھے انتظار کا کہا گیا ہے درخواست گزار نے کہا کہ تیسری مرتبہ پاکستانی ہائی کمیشن جانے پر مجھے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ملی ناصر بٹ نے ادالہ سے درخواست کی کہ ادالہ دفتر خارجہ کو دستاویزات کی تزدیق نہ کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے اور دستاویزات کی تزدیق کرنے کا حکم جاری کرے ناصر بٹ نے درخواست میں سیکیٹر خارجہ ہائی کمیشن لندن اور دیگر کو فریق بنایا ہے اب ناصر بٹ کی درخواست بھی سماد کے لیے مقرر کر دی گئی ہے تحریک انصاب کی حکومت ہے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو کے جو فرنسکس ہیں وہ سارے کے سارے کے ناصر بٹ نے کرائے ہیں اور ناصر بٹ پر سارا الزام ہے تحریک انصاب کی حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کس طریقے سے ایک جج پر اور ایک ادارے کے خلاف یہ سارے کی ساری سادش تھی تو اس سب کو کی تزدیق کیوں نہیں فورن آفس کر رہا کیوں فوری طور پر حکم نہیں دیتی تحریک انصاب کی حکومت یہ سب کر دیا جائے تاکہ سارے کے سارے ثبوت عدالت کے سامنے رکھے جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ایسا کیوں ہے کہ اس کی استعدادہ بھی عدالت سے کی جاری ہے کہ یہ کام بھی کرنے کا حکم دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے اثر من اللہ کل سمات کریں گے ناصر بڑیس سے پہلے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں برطانیہ کی دو فورنسی کمنیو کی ریپورٹ جمع کر آ چکے ہیں جس میں انہوں نے ویڈیوز کے درست ہونے کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی سزا کی خلاف اپیل سننے والے بینچ کے سامنے بھی ایک متفرق درخواست طائر کی تھی اور اس درخواست میں سابق ججہ عرصت ملک کی پریس لیز اور بیان حلپی میں بلیک میل کرنے اور دباؤ ڈالنے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا اور درخواست کی کہ نواز شریف کی اپیل کے ساتھ برطانیہ سے کرائی گئی ویڈیو کی فورنسنگ ریپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اب یہ اہم سماعت ہے جو عدالت میں ہوگی دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے عدالت کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے عدالت معاملات کے حوالے سے بہت اہم دن رہا سیاسی معاملات کے حوالے سے بہت اہم دن رہا موسیقی